نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیماچل دستک کی پرسطتی دستک دن پر میں ہوں آپ کے ساتھ یشپال سنگھ آئیے نظر ڈال دیں آج کے مکھے سمچاروں پر دھام گھر لے جانے پر روک کانگڑا کی دگو پنچائت نے لیا احتیاسک نیڑے میدانوں میں بارش پہاڑوں پر برفاری شیط لہر کی چپیٹ میں ہیماچل پنچائت پردان نے فندہ لگا کر دی جان کانگڑا کی ترسو پنچائت کا ہے ماملہ چھے سو سے زیادہ تقنیقی کرمچاریوں کی بھرتی کا راستہ ساف وجلی بورڈ کے ندیشک منڈل نے لیا فیصلہ منالی پہنچی اب نیتری پنالی منو کی نگری میں ہوگی تمیل فلم کی شوٹنگ اور اب سمچار پستار بکاسکر لمبا گاؤں کی گرام پنچائی دگو میں چار جنوری کو گرام سوا کا ایوجن کیا گیا جس میں انیکوں بکاس آتمت کاریوں کے پرستاب گرام سوا کے ساتھ بستری چرچہ کے بعد پارید کیا گئے انیک کاریوں کے پرستاب ادھیکش رازی برانہ کی جنتہ کے سمکش رکھے گئے اور ان پر چرچہ کے بعد ان کاریوں کے پرستابوں کو عملی جامع بھی پہنائے گیا اس کے علاوہ پنچائیت نے ایک نیا فیصلہ لے کر مثال پیش کی ہے جانکاری کے انصار پنچائیت نے پروسہ یعنی دھام کو گھر دینے یا لے جانے کا ریواز ختم کر دیا ہے جانکاری کے انصار ہیماچل میں بیواز شادیوں یا انہیں ساماجی کارکراؤں میں دھام یعنی پروسہ گھر لے جانے کا بھی ریواز ہے لیکن دھگو پنچائیت میں اب اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا گرامینوں نے بھی سواگت کیا ہے پنچائیت پردھان نے بتایا کہ اس سے گریب طبقے کے لوگوں پر کافی بوجھ پڑتا تھا یہ لہٰجہ سبھی کی سرب سمیتی سے اب پروسے کو بند کر دیا گیا ہے ہیماچل پردیش میں دو ہزار بائیس کی پہلی برہواری ہوئی منگل بار کو پہاڑوں پر تازہ ہمپات اور میدانی علاقوں میں بارش ہوئی بارش باب برہواری ہونے سے سموچہ راج شیط لہر کی چپیٹ میں آ گیا ہے پردیش کے ادکتر کشیطروں میں سومبار رات کو ہی بارش اور برہواری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا منگل بار کو بھی پردیش کے انچائی والے کشیطروں میں دن کس میں رک رک کر برہواری ہوتی رہی بہی میدانی علاقوں میں بارش کا دور جاری رہا بہی بارش اور برہواری سے کسانوں اور باگوانوں کے چہرے کھل گئے ہیں کیونکہ بارش اور برہواری بھصلوں کے لیے سنجیبنی سے کم نہیں ہے بہی ہیماچل میں بدبار کو بھی بھاری بارش اور برہواری کا الٹ جاری کیا گیا ہے موسم بگیان کے اندر نے چمبہ کلو منڈی شیملہ لاہل سپیٹی کنور میں بھاری برہواری ہونے کا الٹ جاری کیا ہے جبکہ کانگڑا سعید پردیش کے میدانی علاقوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے چھے بات سا جنوری کو بھی راجے میں بارش اور برہواری ہوگی جبکہ آٹھ جنوری کو پردیش میں بھاری برہواری ہونے کا الٹ جاری کیا گیا ہے کانگڑا او منڈل کے انترگت پڑھنے والی گرام پنچائی ترسو کے پردھان نے پیٹ سے فندہ لگا کر آتم ہتیا کر لی حالانکہ ابھی تک پردھان دوارہ آتم ہتیا کیے جانے کی کارنوں کا کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے لہٰذا پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے جانکاری کے انصار پنچائی ترسو کے پردھان نے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر پیٹ سے فندہ لگا کر موت کو گلے لگا لیا جب ستانی لوگوں نے شب کو پیٹ سے جھولتے ہوئے دیکھا تو اس کی سوچنا پولیس ترسو کے پردھان دوارہ آتم ہتیا کیے جانے کی پشتی کی ہے انہوں نے کہا کہ پنچائی ترسو کے پردھان دوارہ ایسا قدم کیوں اٹھایا گیا اس کی چھانوین کی جا رہی ہے لمبے سمئے سے لٹکے تقنیقی کرمچاریوں کے بھرتی معاملے کو بجلی بورڈ کے ندیشک منڈل نے منظوری پردان کر دیا ہے بھرتیوں کے لے کر مکہ منتری جیہرام ٹھاکور پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں مگر بجلی بورڈ پر بندن اب تک اسے شروع نہیں کر پایا تھا کیونکہ ندیشک منڈل سے اسے منجوری ملنا باقی تھی منگل بار کو بورڈ کے چیئرمین آڈی دھیمان کی ادھاکستہ میں ندیشک منڈل کی بیٹک ہوئی جس میں کئی اور اہم فیصلے بھی لیا گئے بورڈ تقنیقی کرمچاریوں کے چھے سو سے زیادہ پد بھرے گا جس میں لائن میں رکھے جائیں گے بھائیں الیکٹریشن با ایس ایس ایک کی بھی بھرتی کی جائے گی بتا دیں کہ بورڈ میں تقنیقی کرمیوں کی کافی کمی چل رہی ہے جلا کلو کے منالی میں ان دنوں بالی وڈ ہستیوں کا آنا لگا ہوا ہے بتا دیں کہ ان دنوں پرٹنگری منالی میں برفاری کا نظارہ بھی سیلانیوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں پرٹنگری منالی میں دیش بھی دیشوں سے سیلانیوں سعیت بالی وڈ ہستیاں پہنچ رہی ہیں منگلوار کو ساؤتھ فلم کی اونیتری پرنالی بھی یہاں پہنچی بتا جارہا ہے کہ اونیتری پرنالی بھی تمیل فلم کی شوٹنگ کے لیے یہاں پہنچی ہیں تمیل فلم کی شوٹنگ کے لیے پہ کچھ دن یہاں رکیں گی بہرحال منگلوار کو کلو منالی کی پاڑیوں پر برفاری ہونے کی سوچنا پا کر اب یہاں انہیں والی وڈ سٹار کے آنے کی بھی امیدیں جگہ ہیں